موسیقی 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 لڑکیاں زیادہ ٹائم تک صفائی نہیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو الرجی ہو جاتی ہے جرمز کی وجہ سے ان کو انفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو خارش ہوتی ہے اور اگر ویجائنل ہیرز کو بھی نائم لی ریموف نہ کیا جائے تو ان کی وجہ سے بھی ایریٹیشن ہوتی ہے خارش ہوتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ نازم پیڈیرز کے دوران لڑکیاں جو ہیں وہ ساف کپڑا یوز نہیں کرتی ہیں ساف پیڈز یوز نہیں کرتی ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو چینج نہیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتی ہے جرمز کی وجہ سے ان کو خارش ہونا شروع ہو سکتی ہے چھوٹے چھوٹے دانے بھی نکل سکتے ہیں اور ویجائنل انفیکشن کی ہی وجہ سے آپ کو لکوریا بھی ہوتا ہے اور یہی خارش جو ہے اگر ٹائم ٹو ٹائم ساتھ بڑھتی جائے اور اس چیز کی طرف دھیان نہ دیا جائے تو یہی آگے جا کر آپ کی سوئے قسم کی ویجائنل انفیکشن ہو سکتی ہے جو کہ اندر تک چاہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی تھوڑی سی بھی ہو تو اس چیز کو جلدی سے آپ ٹھیک کریں اس پر کوئی بھی اس چیز کے لئے کریمز بھی ملتی ہیں سب سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنی صفائی کا بے حد خیال رکھیں اپنی صفائی کیجئے ٹائم ٹو ٹائم اپنی صفائی کیجئے کبھی بھی خود کو ناپاک نہ رہنے جس بیجئے ہمیشہ پاک رہی ہے پیئرڈز کی علاوہ ہر وقت پاک رہی ہے اور پیئرڈز میں بھی کوشش کیجئے کہ پیئرڈز کو ٹائم ٹو ٹو ٹائم چینج کیجئے کچھ لوگوں میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ ان کو شروع سے ایک بات چلیری آرہی ہوتی ہے کہ یہ جو پیئرڈز کے دیز ہوتے ہیں اس میں نہ اپنے نہانا ہے نہ اپنے پانی کا استعمال کرنا ہے یہ بے حد غلط ہے ہم بھی چھوٹے تھے تو بچپن میں یہ چیز سنتے تھے کہ نہیں نہانا نہیں نہانا پانی کا استعمال نہیں کرنا لیکن ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جتنے بھی اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کی صفائی آپ کی ہائیجین سب سے زیادہ important ہے اگر آپ کی ہائیجین نہیں ہوگی صفائی نہیں ہوگی تو آپ کو وزید بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے یہ چیز کبھی بھی نہیں سوچنی ہے کہ نہانا نہیں ہے یا پھر پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے تو ناظرین میں آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ کسی کو 7 days ہوتے ہیں کسی کو 5 days ہوتے ہیں تو ان days میں زیادہ نہیں لیکن 2-3 days کے بعد ضرور شاور لیجئے اور اپنی وجائنہ کا بہت خیال رکھئے اس کو صاف رکھئے اس کو واش کرتے رہیے اور پیڈز کو آپ ٹائم لی چینج کیجئے زیادہ دیر کے لیے ایک پیڈ نہیں رکھنا ہے تاکہ آپ کی وجائنہ میں انفیکشن نہ ہو جی تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے لئے انفرمیٹیف رہی ہوگی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی لائک آزار کمنٹس میں ضرور کیجئے خیال رکھئے کہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ نے اگری ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ